اس کا نیکس چیپٹر نمبر 16 جس کا نام ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کیا ہوتا ہے آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور اس کے یوزرز کہاں کہاں پھے ہوں گے اس کو بھی ہم پڑھیں گے آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے وہ بسیکلی ایک ایسے وولٹیج سورس سے پیدا ہوتا ہے جس کی پولیریٹی جو ہے وہ کچھ چائن کے بعد بدل جاتی ہے جب وولٹیج سورس کی پولیریٹی بدلے گی تو جس چیز میں میں اس وولٹیج کی وجہ سے کرنٹ فلو ہو رہا ہوگا وہ کرنٹ کی ڈائریکشن بھی بدل جائے گی اس کرنٹ کو ہم کہتے ہیں وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے جو سورس استعمال کرتے ہیں وہ ایسی جنریٹر ہے اور ایسی جنریٹر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے رن کرواتے ہیں اس کو اس کے اندر ہم نے لاس چپٹر جو چپٹر نمبر سپٹین ہے اس میں پڑھا تھا کہ دو پرمنٹ میکنٹ اس کے سینٹر میں ایک وائل ہے اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں میکینیکل انرجی کے طرح اور بدلے میں ہمیں الیکٹیکل انرجی ملتی ہے اور اس کوائل کو گمانے کے لیے ہم تربائن وغیرہ یوز کرتے ہیں جس کو چلانے کے لیے ہم بھاری جو ہے وہ ہیوی وارٹر فال یوز کر لیتے ہیں یا کافی جو ہے وہ بھڑا سٹیم تربائن سورس استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی مدد سے جو ہے وہ جنریٹر کو ہم جنریٹر کی کوائل کو رن کروا کے الیکٹیکل انرجی کو پرڈیوز کر لیتے ہیں تو یہ میکینیکل انرجی سے جو الیکٹیکل انرجی اے سی جنریٹر میں پیدا ہوتی ہے وہ بیسکلی آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہوتا ہے جس کی پولیریٹی چینج ہوتی رہتی ہے اس کا جو سیمبل ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کا سیمبل ہے آلٹرنیٹنگ والٹیج یا کرنٹ کے لیے اس کے بینیفٹ کیا ہیں ڈی سی جو ہمارے پاس ہے ڈی سی کی نسبت اے سی کے کیا کیا بینیفٹس ہیں یہ ایک تو اس کی ٹرانسیمیشن کافی لانگ ڈیسنس تک ہو جاتی ہے وہ اسی جنریٹر جو ہے اس کے ذریعے جو الیکٹیکل انرجی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم جو چیز ہی استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسفارمر ہے اور ٹرانسفارمر جو ہے وہ لانگ ڈیسنس تک جو ہے وہ لیس پاور ڈیسیپیشن کے تھرو الیکٹیکل انرجی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو ایک تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ لانگ ڈیسنس ہم جو ہے اس کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں دوسرا اس کے ذریعے سے جو پاور ڈیسیپیشن یا انرجی لاؤسیت ہوتے ہیں وہ کافی کام ہوتے ہیں اور یہ ڈیسی کی نسبت سستہ ہوتا ہے لوگ کوسٹ میں جنریٹ ہو جاتا ہے اور اس کی رپیئر مینٹینس میں زیادہ اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس کے کچھ بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو شارٹ پیشن اگر پوچھا جائے تو اس کے لیے یاد ہونے چاہیے ای سی جنریٹر جو ہے اس کی آوٹپوٹ ہم نے للاس شپٹر پڑھا ای سی جنریٹر جو ہے اس کی آوٹپوٹ کیا ہوتی ہے e is equal to induce EMF جو ای سی جنریٹر کی کوائل میں induced ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے e is equal to e naught sin of theta تو basically ای سی جنریٹر کی آوٹپوٹ کیا ہے e is equal to e naught sin of theta یہاں پہ ای جو ہے ای ایم ایپ جو ہے اس کو وی سے بھی ریپلیس کر کے بک میں شو کروایا ہے اس چپٹر میں تو یہ بھی یوز کر لیا مطلب سیم ہی ہے وی ای کو ہم نے ریپلیس کر دیا وی سے وی اس ایکول ٹو وی نارڈ سائن آف ٹیٹا اور لاس چپٹر میں اس پورے ریلیشن کا ہم پروف کر چکے ہیں یہاں پہ وی کیا ہے یہ انسٹنٹینیس ویلیو ہے وولڈیج کی اور وی نارڈ کیا یہ میکسیمم یا پیک ویلیو ہے وولڈیج کی جس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میکسیمم ویلیو ہوتی ہے وولڈیج میں لاس چپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا وہ چینج نہیں ہوتی یہ کانسٹنٹ ہے تو وی بیسیکلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیٹا پہ یا ہم ان ادر ورس ٹیٹا ہمیں پتا ہے امیگا اینگولر جو ویلاسٹی ہے وہ برابر کس کے ہوتی ہے ٹیٹا بائے ٹی کے اینگولر ڈسپلیسمنٹ بٹا ٹائم کے تو یہاں سے جو ہمارے پاس ٹیٹا برابر آئے گا وہ کس کے ایکول آئے گا ٹیٹا برابر آئے گا اومیگا ٹی کے اور اومیگا co ہے وہ بیسیکلی اینگولر فریکوینسی بھی ہے اور اینگولر فریکوینسی ہمیں پتا ہے کہ کس کے ایکول ہوتی ہے اومیگا برابر ہوتا ہے ٹو پائی ایف کے اور ساتھ میں ٹی ویسی آ جائے گا تو ٹو پائی ایف انٹو ٹی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیشن ہم استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ چیز استعمال کی ہے ویریشن آف آلٹرنیٹنگ وولٹیج ویڈ ٹائم وی اس اکول ٹو بی نوٹ سائن آف ٹیٹا اور ٹیٹا برابر ہے اومیگا ٹی کے اور اومیگا برابر کسی کے ہوتا ہے اومیگا اینگولر فریکوینسی برابر ہوتی ہے ٹو پائی ایف کے اور ہے برابر ہوتا ہے ون بی ٹی کے تو ٹو پائی بائی ٹی یہ اومیگا کے ایکول ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وولٹیج ہے وہ بیسکلی ٹیٹا کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے یا پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے بھی چینج ہوتا ہے تو ان کی ویریشن اور ٹائم جب چینج ہوگا تو سائن آف ٹیٹا یا سائن آف اومیگا ٹی کا ویلیو چینج ہوگی اور سائن کی ویلیو چینج ہوگی تو وی کی ویلیو چینج ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں تو ولٹیج میں باتانی سائن کے لحاظ سے ڈیج میں چینجاتا ہے اس لئے اس ملتeightی کرسکے cries جیسے زی سے زیرو سے تی بائی ٹو تک یہ اس میں جو ڈائریکشن ہے لیٹس ایک لوگ وائز ہے اور تی بائی ٹو سے تی تک اس کی ڈائریکشن انٹی کلاکوائز ڈائریکشن ہو جاتی ہے تو اگر ہمارے پاس وولٹیج کی ویلیو چنج ہوگی بی کی ویلیو چنج ہوگی یہاں پہ بیسیکلی وولٹیج سوڈز ہے اس کی ویلیو چنج ہوتی ہے تو کرنٹ کی ڈائریکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چنج ہو جاتی ہے اس میں اس کا گراف اگر ہم پلوٹ کریں گراف کیسے بنتا ہے وہ دیکھیں اگر اسی ریلیشن کو یہاں پہ بولٹیج شیٹا پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہمارے پاس اینگل کوائل جو ہے وہ بیسیکلی اسی جنریٹر ہے اس میں کوائل زیرو سے ٹو آہ تھری سکسی تک جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے تو اگر آپ اس کی زیرو سے یعنی کہ ایک ریولوشن میں کوائل کے ڈیفرنٹ اینگل پہ آپ وولٹیج کی ویلیو نکالیں جب کوائل شروع میں ہوریزنٹل پوزیشن پہ ہے اینگل زیرو ہوگا اس وقت وولٹیج کی ویلیو نکالیں وی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن آف زیرو سائن آف زیرو جو ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی زیرو تو وولٹیج زیرو آئے گا اسی طرح سے جب کوائل جنریٹر میں وہ نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرتی ہے نائنٹی کس کے اکول ہوتا ہے پائی بائی پائی بائی تو سائن آف پائی بائی تو سائن آف پائی بائی تو کیا ہوگا تو اس وقت بھی کس کے کبل آئے گا وی نوٹ کے اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے اس کی ویلیو پائی پہ نکالتے ہیں سوری یہ دوپائی نہیں ہے یہ پائی ہے اگر آپ نائنٹی سے نائنٹی اور ایڈ کرتے ہیں تو اینگل ٹھٹا is اکول ٹو پائی وی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن آف پائی سائن آف پائی 180 ہے سائن 180 زیرو ہوتا ہے تو اگین وی کا آنسر کیا ہوگا زیرو اسی طرح سے انگل جو ہے وہ 180 میں 90 ایڈ کر دیں تو کتنا ہوگا 270 270 برابر ہوتا ہے 3 پائے بائے 2 اگر آپ وی کے ویلو جو ہے وہ 270 یا 3 پائے بائے 2 پہ نکال لیں گے تو 270 پہ سائن کا آنسر نیگٹیو ہوتا ہے اور سائن کا آنسر نیگٹیو ہوگا تو وی برابر کسی ہوگا نیگٹیو وی نوٹ کے اور اسی طرح سے 2 پائے بائے 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 نکال لیں اور یہ ہمارے پاس ٹو سیونٹی اور یہ ہمارے پاس ٹھری سکسٹی ڈگری زیرو پہ ہمارے پاس آنسر بولٹیج کی کتنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹیج زیرو ہے تو آپ نے زیرو لگ لیا نائنٹی پہ کتنی ویلیو میکسیمم ویلیو ہے یہ نائنٹی کے سامنے یہ میکسیمم پوائنٹ آگیا یہ پوائنٹ آگیا اسی طرح سے وان ایٹی پہ ویلیو کتنی ہوگی زیرو آپ کے پاس یہ پوائنٹ آئے گا ٹو سیونٹی پہ کتنی ویلیو ہوگئی یہ نائنٹی میں میکسیمم ہے نائنٹی میں یہ بلکل ٹو سیونٹی کے سامنے میکسیمم ہے اور ٹو پائنٹ پہ کتنی ہوگی ٹو پائنٹ پہ زیرو ہو جائے گی اور وولٹیج زیرو ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتوہاں پوائنٹ کو اگر آپ جائن کریں تو آپ کو ایک ویو ملے گی اور یہ ویو سائن ویو کی طرح کی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو سائنو سائیڈل ویو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائنو سائیڈل ویو ہے وولٹیج کا جو گراف ہے اسی جنریٹر میں وہ یا کرنٹ کا جو گراف ہوتا ہے وہ سائنو سائیڈل گراف ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ویلیو وولٹیج کی کرنٹ کے لئے ہاں سے چینج ہو رہی ہے اور ہم ریلیشن کے ثروع گراف پلوٹ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو فارمولا ہے اس میں وولٹیج بسیکلی کس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں یہ ویلیو کونسٹ ہے اسی طرح 2 پائی تی بھی کونسٹ ہے تو یہاں پہ وولٹیج بسیکلی ٹائم پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اگر شروع میں یہ ایک ویو کو کمپلیٹ ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹائم پریڈ ایک ویو کو کمپلیٹ ہونے کا ٹائم کیا کہلاتا ہے ٹائم پریڈ شروع میں ویو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو ٹ کیا ہوگا زیرو ہاں ویو کو کمپلیٹ ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ٹائم ٹائم ٹو ٹی بائی فور اور جب ہاں ویو کمپلیٹ ہوگی تو ٹائم کیا ہوگا ٹی بائی ٹو اور جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو اس وقت ٹائم پیریٹ کتنا ہوگا ٹری ٹی بائی فور اور اسی طرح سے فل ویو کمپلیٹ ہوگی تو ٹائم ٹی کیتنا ہوگا ٹائم پیریٹ کے اقوال تو اس کے لحاظ ٹائم کے لحاظ سبھی وولٹیج جو ہے اس کی ویلیو کو اگر آپ نکالیں تو آپ کے پاس بی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن اوٹ ٹو پائی انٹو ٹی پی زیرو ہے اور اگر آپ ٹی زیرو کی ویلیو یہاں پہ پھوٹ کریں تو اس ریلیشن میں ٹی زیرو ہوگا پورے کو زیرو کر دے گا اور سائن اوٹ زیرو کتنا ہوتا ہے زیرو یہ بی کے سا ملٹیپلائی ہوکے زیرو ہو جائے گا اسی طرح سے ٹائم جب ہمارے پاس ون فورتھ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے اس وقت ٹی بائی فور ہوتا ہے اور اس پہ ویلیو نکالیں وی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن اوف ٹو پائی ٹی ویسے اور اس ٹی کی جگہ پہ آپ ٹی بائی فور لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹی اس ٹی سے کینسل یہ ٹو اس فورتھ سے کینسل تو پائی بائی ٹو آئے گا اور سائن اوف پائی بائی ٹو نائنٹی ہوتا ہے اور یہ سائن نائنٹی کا آنسر ون ہوتا ہے تو یہ آ آنسر کتنا آئے گا وی نوٹ کے اسی طرح سے ہار ویلیو کمپلیٹ ہوگی تو کتنا ہوگا ٹائم اس وقت ٹی جو ہے وہ ٹی بائی ٹو کے اکول ہوگا تو وی کس کے اکول آتا ہے وی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن اوف ٹو پائی ٹی ویسے ہی اس ٹی کی جگہ پہ کیا لکھ لیں گے ٹی بائی ٹو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹی جو ہے وہ اس ٹی سے کینسل یہ ٹو اس ٹو سے کینسل تو سائن اوف کیا بچے گا پائی اور سائن اوف پائی یا س زیرو اسے ملٹیپلیٹ ہو کے کیا ہو جائے گا زیرو اسی طرح سے ٹی اس اکول ٹو ٹی سری ٹی بائی فور پہ بھی اگر آپ آنسر نکالیں تو یہ وی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن اوف ٹو پائی بائی ٹی اور سمال ٹی جو ہے اس کی جگہ پہ آپ نے تھری ٹی بائی فولڈک لیا یہاں پہ ٹی تی سے کینسل اور یہ ٹو اس سے کینسل آپ دیکھیں آنسر کیا آتا ہے تھری پائی بائی ٹو تھری پائی بائی ٹو بیسیکلی کیا ہے ٹو سائن اوف ٹو ٹو سیونٹی کتنا ہوتا ہے اس کا آنسر سائن اوف ٹو سیونٹی پہ مائنس مان آتا ہے اور آنسر مائنس ون وی نوٹ سے ملٹیپلی ہوگا مائنس وی نوٹ آگا اسی طرح سے ٹو پائی پہ ویلیو نکالیں تو وی اس اکول ٹو وی نوٹ سائن اوف ٹو پائی بائی ٹی ویسے ہی اور اس ٹی کے جگہ پہ آپ لکھیں کیا لکھیں گے ٹو پائی بیسیکلی جہاں پہ یہ جب پوری ویو کمپلیٹ ہوتے تو ٹائم کتنا ہوگا بیسیک تی ہو گا اور اس وقت اینگل کتنا ہوگا ٹو پائی تو ٹو پائی ایک پوری ویو کمپلیٹ ہونے پر ٹی کتنا لگ رہا ہے ٹی آپ اس کو یہاں پہ ایک بیلیو پوٹ کریں بیسیکل ٹو وی نوٹ سائن اوف ٹو پائی اور اس ٹی کی جگہ ٹی آ جائے گا یہ کینسل کریں تو آنسر کتنا ہوگا ٹو پائی اور سائن اوف ٹو پائی کانسر زیرو ہوتا ہے اس لئے بی کا آنسر کیا ہوگا زیرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس کی بیلیو دیفرنٹ � ٹائم پہ چینج ہو رہی ہے زیرو میکسیم ویلیو زیرو میکسیم لیکن اپسی ڈائریکشن میں اور پھر زیرو تو اگین آپ کے پاک گراف یہی آئے گا جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو ٹائم پیلیڈ کیا ہوتا ہے ٹائم ریکوارڈ ٹو کمپلیٹ ون ویڈیٹ اس کال ٹائم پیلیڈ یہاں یہ کہتے ہیں ٹائم ٹائم پیلیڈ اور ٹائم پیلیڈ براور ہوتا ہے ٹائم پیلیڈ براور ہوتا ہے یہ فریقوینسی ہوتا ہے ہے انسٹینیس ویلیو اگر آپ کے پاس یہ جو گراف آیا ہے اس پورے گراف میں کسی بھی پوائنٹ پہ let's say میں کہتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ والٹیج کی کتنی ویلیو ہوگی اس پوائنٹ پہ والٹیج اتنا ہوگا ٹھیک ہے اس ویلیو کو کہتے ہیں انسنٹینیس ویلیو اس پوائنٹ پر اگر آپ وولٹیج نکالیں تو وولٹیج کی ویل manchmal یہ ہی یہ ہمارے پاس angle جو ہے اس میں 90 میں کچھ angle ایڈ ہو رہا ہے اس angle پہ voltage کی value آپ کے پاس اتنی ہے یا t by 4 میں کچھ value ایڈ ہو رہی ہے اتنے time کے بعد یہ ہیں اتنے angle کے بعد ویک value اتنی ہے یہاں پہ آپ ہمارے پاس پائی پہ آپ value نکالیں تو answer کیا رہا ہے 0 آپ دیکھ سکتے ہیں instantaneous value جو ہے وہ 0 بھی ہے positive میں بھی ہے اور negative میں بھی ہے اور کسی بھی instant پہ آپ voltage کی جو value یا current کی value نکالتے ہیں اسے instantaneous value کہتے ہیں یہی اس کی definition ہے it is the value of voltage or current that exists at any instant is called as instantaneous value اس کو v یا i سے show کرتے ہیں اور v برابر ہوتا ہے v sine of theta اور theta کی جگہ 2 pi omega t لکھا اور omega کی جگہ 2 pi f into t اور f کی جگہ کیا لکھلتے ہیں 2 pi by t capital t into small t اسی طرح current کا formula i is equal to i not sine of theta اور theta برابر ہوتا ہے omega t اور omega برابر ہوتا ہے 2 pi f اور اسی طرح f برابر ہوگا 2 pi by t یہ formula ہو گیا v اور i instantaneous value ہیں اور آپ اسی طرح next term ہے peak value peak value کیا ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ جو graph ہے alternating current یا voltage کا اس graph میں یہ جو maximum value آرہے voltage کی 0 سے v naught تک یا 0 سے minus v naught تک یہ value کیا کہلاتی ہے peak value یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی peak value v naught اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگی minus v naught تو the maximum value reached by voltage or current in any sinusoidal graph is called as peak value اور اس کو v naught یا i naught سے ہم show کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی definition it is the highest value reached by voltage or current in one cycle اس کو ہم v naught یا i naught سے show کرتے ہیں peak to peak value کیا ہوگی جو ہمارے پاس alternating source کا جو graph آتا ہے current یا voltage کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس graph ہے اس میں جو maximum peak value اور minimum peak value کا جو sum ہوتا ہے اسے peak to peak value کہتے ہیں it is the sum of positive and negative peak value اس کو پی ڈیش پی سے ظاہر کر لیتے ہیں جیسے current ہے اس کی peak value کو ہم i اور اس کی جو ہے وہ base میں ہم لکھ دیں گے p ڈیش پی یعنی کہ peak to peak value of current یا peak to peak value of voltage اور current کی peak to peak value کیا ہوگی i naught اور negative میں i naught magnitude لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جگا 2i naught اور voltage کی کیا ہوگی 2v naught یہ اس کی peak value ہوگی اسے next وہ topic ہم next lecture میں کریں گے root mean square value of voltage and current اس کو ہم next lecture میں study کریں گے اپنا کیا رکھے گا اللہ آپ لے ڈیش 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 ڈیش